تو گھبرائی تو تو اس سے کیوں پاکے لڑکا پیچھا کر رہاں میں کر پیچھا کر رہا تھا اے سنجھ ایم آئی ایم پاٹی تھی شیر رکھتے ہندو یوک کے ساتھ مسلم لڑکی کے گھومنے پر بوال کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اے آئی ایم آئی ایم کا نیتا بتا کر لڑکی سے بس سلوخی کا یہ ویڈیو میرٹ کا تھا آپ نے دیکھا کس طرح آروپی یوک سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے اب ایک ایسا ہی ماملہ یوپی کے مراد آباد سے بھی سامنے آیا ہے یہاں کوتوالی تھانا شیطر میں ایک ہندو دوست کے ساتھ بائک پر جا رہی مسلم یوکوں نے دیکھا کر کے کچھ یوکوں نے ویڈیو بنایا ویروت کرنے پر یوکوں نے دونوں کو روک کر یوکوں کو خوب تانے مارے یوکوں نے اپنے پتہ سے بات کرانے کے لیے کہتی رہی لیکن یوک اس سے پرطالت کرتے رہی اور اس پر تانے کستے رہی ہاں ہاں کون ہو آپ ان کی یہ میرا فرینڈ ہے فرینڈ ہے تمہ آپ کو پتہ نہیں ہے آج کے ٹیمپ کیا چلھا ہے ارے اس سے اس سے کیا ارے اس سے اس سے کیا کہہ رہی ہے آپ یہ بتائیے ہاں کرائیے گھتو بات کرائیے کرائیے گھتو بات آپ کو آج کے محولنے چلھا ہے پر دکھ رہا ہے کیا بھائیہ کیا بھائیہ یہ فرینڈ آپ لوگ اوہے آپ لوگوں نے اتنا گھندا کر رہا ہے مسلمانوں کو محولنے کا اور بھائیہ مسلمان بھی تو بھائیہ منا سکتی ہو کسی کو گھر سے میں کاف سے دیکھ رہا ہوں فارڈک سے دیکھتا بھائیہ آپ کو میں آپ کا پیشہ کر رہا ہوں فارڈک سے میں برابر بات کرتا بھائیہ بہت سا بات سا آپ کا کیسے بات کر رہی ہے آپ دسیوار ویڈیو بنائیے میں آپ کی ارے آپ لوگ یہ بتاؤ ہاں بات کراؤ پہلے میری لاؤں بات کراؤ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا حالانکہ کسی بھی پکش نے پولیس میں شکایت نہیں کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی کوت والی پولیس نے معاملے کا سنگیان لے کر جان شروع کر دی ہے دراصل مراد آباد میں ڈبل پھاٹک علاقے کی اور سے ایک مسلم یووٹی برخہ پہن کر اپنے ہندو دوست کے ساتھ بائیک سے جا رہی تھی تب ہی کچھ مسلم یووک اس کا پیچھا کر کے ویڈیو بنانے لگی جس کا یووٹی نے ویروت کیا اس پر ویڈیو بنا رہے یوکو نے کوت والی تھانا شیطر کے ایس کمار چوراہے کے پاس پہنچنے پر بائیک کو روک لیا اس کے بعد دو تین یووک وہاں اور آگئے اور ہندو لڑکے اور مسلم لڑکی کو گھیر کر ان کے ساتھ بس سلوخی کرنے لگی کافی دیر تک چلی کہہ سنی کے دوران کچھ دکاندار وہاں پہنچے اور ماملے کو آخرکار شاند کر آیا فلال پولیس پر پولیس نیا منوسار کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے ٹائمز نان ام بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ